ناظرین گرامی اب ہم آتے ہیں عمران خان کی جالی ویڈیو کی طرف یہ تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ عمران خان کی دو منٹ اٹھارہ سیکنڈ کی ایک جالی ویڈیو ڈیپ فیک کے ذریعے تیار کی گئی ہے ڈیپ فیک وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں کسی بھی شخص کی تصویر اور آواز وغیرہ سوف ویر میں ڈال کر باقاعدہ ایڈٹ ویڈیو تیار کی جاتی ہے اب گزشتہ روز جو ویڈیو کا ٹوٹا یا اس کا ٹیزر جاری کیا گیا پہلے آپ وہ دیکھیں دوستو یہ جو تصویر آپ نے دیکھی اس سے متعلق کہا جا رہا ہے یہ تصویر تحریک انصاف کے دور میں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی رہنے والی خاتون زرتاج گل وزیر کی ہیں اول تو ایمپورٹڈ حکومت کے ان بھیکاریوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سیاسی اختلاف کے نتیجے میں اس حد تک گھٹیا پندک نہ جائیں کہ کسی کی ماں بہن کو بھی نہ بخشیں اب زرتاج گل کی فیملی جب یہ نازیبہ اور غیر اخلاقی تصاویر دیکھے گی تو ان پر کیا بھی دیکھیں گی دیکھ کر پہلی نظر میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ تصویر جالی ہے کسی اور کے دھڑ پر زرتاج گل وزیر کا چہرہ لگایا گیا ہے مسلم لیگ نون سے کسی بھی قسم کا اخلاقی دیوالیہ پن ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ان کا وطیرہ راہ ہے ماضی میں بھی انہوں نے موطرمہ بے نظیر بھٹو کی ایسی فیش تصاویر ایڈٹ کرانے کے بعد ہیلیکاپٹرز کے ذریعے تقسیم کرائیں تاکہ عوام کو بے نظیر بھٹو سے بدزن کیا جا سکے لیکن ان لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ ایسے اتکرنوں سے کبھی بھی عوامی لیڈرز کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوتی پہلے خود عمران خان کی ایک تصویر جاری کی گئی تھی اس سے متعلق دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان کے بیڈروم کی تصویر ہے اب یہ نئی تصویر جاری کر دی گئی ہے پچھلی تصویر میں خاتون کا چہرہ بلر کر دیا گیا تھا لیکن اس تصویر میں چہرہ بالکل واضح ہے یعنی عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اب آپ کی خواتین بھی غیر محفوظ ہیں یا تو آپ ہتھیار ڈال دیں اور ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں اور سڑکوں پر آنے کی کال واپس لے لیں ورنہ ہم ایسی ویڈیوز اور تصاویر جاری کرتے رہیں گے اس تصویر کے جاری ہونے کے فوری بعد عید کی روز جب تمام لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشیاں انجائے کر رہے تھے آؤٹنگ کا پروگرام بنا رہے تھے ایسے میں عمران خان نے عید کے روز تحریک انصاف کی کور کومیٹی کا ہنگامی اجلاس بلایا پورے میڈیا میں یہ خبر کہیں نہیں تھی کہ یہ اجلاس کیوں بلایا گیا ہنگامی اور غیر معمولی اجلاس دراصل اس جالی اور ایڈیٹڈ تصویر کے لیگ کیے جانے کے بعد بلایا گیا لیکن اس اجلاس میں بھی عمران خان اپنے موقف پر ڈٹے رہے خان نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ پہلے بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی لچک نہیں دکھانی انہیں کسی صورت بخشہ نہیں جائے گا عوام میں بیداری کی جو لہر پیدا ہوئی ہے اسے مزید موبیلائز کر کے اس امپورٹڈ حکومت کا ہر صورت دھڑن تختہ کرنا ہوگا عمران خان نے ایک بار پھر قوم سے اپیل کی کہ وہ تیار رہیں اور اسی مہینے میں لانگ مارچ کے لیے ان کی کال کا انتظار کریں اسی مہینے میں کٹ پتلی حکومت کے خلاف تحریک منطقی انجام تک پہنچتے ہیں